حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب جو جان مانگو تو جان دیں گے جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس جنگ میں ستر صحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جامع شہدت نوش فرمایا جن میں چار مہجر اور چھے سٹھ انسار تھے تیس کی تعداد میں کفار بھی نہایت زلت کے ساتھ قتل ہوئے مدارج النبوہ جلدو صفا 133 مگر مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ ان شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے کفن کیلئے کپڑا بھی نہیں تھا حضرت مصاب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ حال تھا کہ بوقت شہادت ان کے بدن پر صرف ایک اتنی بڑی کملی تھی کہ ان کی لاش کو قبر میں لٹانے کے بعد اگر ان کا سر دھاپ پا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں کو چھپایا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا بل آخر سر چھپا دیا گیا اور پاؤں پر ازخیر گھاس ڈال دی گئی شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کھون میں لتڑے ہوئے یعنی ان کے جسم مبارک خون سے لہو لہن ہوئے تھے دو دو شہید ایک ایک قبر میں دفن کیے گئے جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا اس کو آگے رکھتے بخاری جلد ایک صفہ ایک سو ستر وہ بخاری جلد دو صفہ پانچ سو چورے اسی قبور شہداء کی زیارت رضی اللہ تعالی عنہم آقائے کونمکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے اہد کی قبر کی زیارت کیلئے تشریف لے جاتے تھے اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہم کا بھی یہی عمل رہا ایک مرتبہ سرورد علم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم شہدائے اہد کی قبروں پر تشریف لے گئے تو ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تیرا رسول گواہ ہے کہ اس جماعت نے تیری رضا کی طلب میں جان دی ہے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو مسلمان بھی ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لئے آئے گا اور ان کو سلام کرے گا تو یہ شہدائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کے سلام کا جواب دے گئے چنانچہ حضرت فاطمہ خضاعیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں ایک دن احد کے میدان سے گزر رہی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس پہنچ کر میں نے عرض کیا السلام علیکہ یا امہ رسول اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ پر سلام ہو تو میرے کان میں آواز آئی کہ وَعَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَوْكَاتُهُ مدارج النبوہ جلد دو صفا ایک سو پیتیس حیاتِ شہداء چھائیالیس برس کے بعد شہدائے احد کی بعض قبریں کھل گئے تو ان کے کفن سلامت اور بدن ترو تازہ تھے اور تمام اہلِ مدینہ اور دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ شہدائے کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا مدارج النبوہ جلد دو صفا ایک سو پیتیس قعب بن اشرف کا قتل یہودیوں میں قعب بن اشرف بہت ہی دولت مند تھا یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواہوں کو اپنے خزانہ سے تنخواہ دیتا تھا دولت کے ساتھ شعری میں بھی بہت باکمل تھا جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا اس کو آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتیاہی رنج و صدمہ ہوا چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کیلئے مکہ گیا اور کفار قریش کا جو بدر میں مقدول ہوئے تھے ایسا پردرد مرسیہ لکھا کے جس کو سن کر سامعین کے مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا تھا اس مرسیہ کو یہ شخص قریش کو سنا سنا کر خود بھی زار زار روتا تھا اور سامعین کو بھی رولاتا تھا مکہ میں ابو سفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر اُبھارا بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی قعبہ کا گلاف پکڑ کر عہد کیا یعنی ارادہ کیا کہ مسلمانوں سے بدر کا ضرور انتقام لے گئے پھر مکہ سے مدینہ لوٹ کر آیا تو آقا کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو لکھ کر شان اقدس میں ترہ ترہ کی گستاخیہ اور بے عدبیہ کرنے لگا اسی پر بس نہیں کیا بلکہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے قتل کرا دینے کا قصد کیا یعنی ارادہ کیا قاب بن اشرف یہودی کی یہ حرکت سراسر اس معاہدہ کی خلاف ورزی تھی جو یہود اور انسار کے درمیان ہو چکا تھا کہ مسلمانوں اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہے گئے بہت دینوں تک مسلمان برداشت کرتے رہے مگر جب بانی اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس جان کو خطرہ لحق ہو گیا تو حضرت محمد بن مسلمان نے حضرت ابو نائلہ وحضرت عبادہ بن بشیر وحضرت حارس بن عوس وحضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو ساتھ لیا اور رات میں قاب بن اشرف کے مکان پر گئے اور ربیو العول سن حجری تین کو اس کے قلعہ کے فاتک پر اس کو قتل کر دیا اور صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس کا سر تاجدار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اس قتل کے سلسلہ میں حضرت حارس بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے محمد بن مسلمہ وغیرہ ان کو کندوں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے اور آقا کونمکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعب دہن یعنی تھوک مبارک ان کے زخم پر لگا دیا تو اسی وقت شفائے کامل حاصل ہو گئی زرقانی جلددوں صفہ دس و بخاری جلددوں صفہ پاس سو چھہتر و مسلم صفہ ایک سو دس غزوائے غطفان یا غزوائے غطفان ربیو العول سنہ حجری تین میں آقا کونمکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ یعنی خبر ملی کہ نجدہ کے ایک نجدہ کا نیا نام ریاض ہے جو سعودی حکومت کی راجدانی ہے ایک مشہور بہدر داشور بن الحارس مہربی نے ایک لشکر تیار کر لیا ہے تاکہ مدینہ پر حملہ کرے اس خبر کے بعد نبی کونین صلی اللہ علیہ علیہ سلم چار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی فونج لے کر مقابلہ کی لئے روانہ ہو گئے جب داشور کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم ہمارے دیار میں آ گئے تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا مگر اس کی فونج کا ایک آدمی جس کا نام حیبان یا حیبان تھا گریفتار ہو گیا اور وہ فوراں ہی کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا اتفاق سے اس روز زوردار بارش ہو گئی نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ سلم ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اپنے کپڑے سکھانے لگے پہاڑ کی بلندی سے کافروں نے دیکھ لیا کہ سرکار عدو علم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم بلکل اکیلے اور اپنے اصحاب سے دور بھی ہے ایک دم دعشور بجلی کی طرح پہاڑ سے اتر کر ننگی شمشیر یعنی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آیا اور اقیقن امکہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے سرے مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا کہ بتائیے اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچا لے نبی کونین صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے جواب دیا کہ میرا اللہ مجھ کو بچا لے گا چنانچہ حضرت جبرییل علیہ سلام دم زدن میں زمین پر اتر پڑے اور داشور کے سینے میں ایک ایسا گھونسا مارا کے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور داشور عین غین ہو کر رہ گیا نبی کونین صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فورا تلوار اٹھا لی اور فرمایا کہ بول اب تجھ کو میری تلوار سے کون بچائے گا داشور نے کابتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ کوئی نہیں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ سلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا اور آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ سلم نے اس کا قصور معاف فرما دیا داشور اس اخلاں کے نبوت سے بے حد متاثر ہوا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگا اس گزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور اور اقی کون مکہ صلی اللہ تعالی علی سلم گیارہ یا پندرہ دن مدینہ شریف سے بہر رہ کر پھر مدینہ شریف آ گئے زرقانی جلد دو صفہ پندرہ و بخاری جلد دو صفہ پانچ سو تیرہ بعض موریخین نے اس تلوار کھچنے والے واقعہ کو غزوہ زاتر رقع کے موقع پر بتایا ہے مگر حق یہ ہے کہ تاریخ نبی میں اس قسم کے دو واقعات ہوئے ہیں غزوہ گتفان کے موقع پر سر انور کے اوپر تلوار اٹھانے والا دعشور بن حارس مہار ربی تھا جو مسلمان ہو کر اپنی قوم کے اسلام کا باعث بنا اور غزوات ذات الرقع میں جس شخص نے آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم پر تلوار اٹھائی تھی اس کا نام غورس تھا اس نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ مرتے وقت تک اپنے کفر پر آڑا رہا ہا البتہ اس نے یہ معہدہ کر لیا تھا کہ وہ آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ 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 کبھی جنگ نہیں کرے گا زرقانی جلددوں صفان سولہ سنہ حجرت تین کے واقعات متفرق حجرت کے تیسرے سال میں مندر جذیل واقعات بھی ظہور پذیر ہوئے نمبر ایک پندرہ رمضان سنہ حجری تین کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی پیدائش ہوئی نمبر دو اسی سال آقا کون مکہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صحب زادی ہے بیٹی ہے جو گزوہ بدر کے زمانے میں بیوہ ہو گئی تھے ان کے مفصل حالات ازواج متحرات کے ذکر میں آگے تحریر کیے جائے گے اور بریلوی سنی سامعین سنے گئے نمبر تین اسی سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی صحب زادی بیٹی حضرت امی قلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا نمبر چار میراث مسلمانوں سے جائز تھا مگر سن حجری تین میں اس کی حرمت نازل ہو گئی اور ہمیشہ کیلئے مشرک عورتوں کا نکاح مسلمانوں سے حرام کر دیا گیا اللہ اللہ تعالی اعلم سوالات آٹھوا باب سوال نمبر ایک جنگ احد کہاں اور کب اور کیوں لڑی گئی جواب نمبر ایک احد ایک پہاڑ کا نام جو مدینہ شریف سے تین میل دور ہے اور جنگ احد ہجرت کے تیسرے سال لڑی گئی جنگ بدر میں کفار مکہ کی شکست اور ستر کفار کے قتل اور ستر گریفتار ہونے کے سبب جنگ احد عمل میں آئی جس کی تفصیل سیرت مصطفیٰ کے پارٹ نمبر نو میں بار بار سنے سوال نمبر دو کیا زیارت قبور سنت سے ثابت ہے اور شہدہ روحانی طور پر زندہ ہوتے ہے یا کس طور پر دلیل دے کر وضاحت کرے جواب نمبر دو قبروں کی زیارت کرنا سنت ہے اور شہدہ کرام زندہ ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہے قرآن کریم کی دو آیت پیش خدمت ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءُوا وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ اور جو خدا کی رہاں میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے ہاں تمہیں خبر نہیں پارا دوسرا سورہ دوسرا سورے بقرہ آیت نمبر ایک سو چوپن ترجمہ کنزل ایمان وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءُن عِنْدَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ اور جو اللہ کی رہاں میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے روزی پاتے ہیں چوتہ پارا تیسرا سورہ سورے آل عمران آیت ایک سو انستر ترجمہ کنزل ایمان سوال نمبر تین قعب بن اشرف کون تھا اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے نتیجے میں اس کا رد عمل کیا تھا جواب نمبر تین قعب بن اشرف یہودی تھا دولت مند تھا یہودی پیشواہوں کو اپنے خزانہ سے تنخواہ دیتا تھا عرب کے تمام قبیلوں پر اس کا خواہ اثر تھا آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی کرتا تھا قریش کی تعزیت کے لئے مکہ گیا اور کفار قریش کا جو میدان بدر میں قتل ہوئے تھے ایسا پردرد مرسیہ لکھا کفار قریش کو سنا سنا کر زارو کتار روتا تھا اور ان کفار قریش کو بھی رولاتا تھا اور اس نے ابو سفیان سے ملاقات کی اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے کیلئے عبارہ یعنی تیار کیا یہ اس کا رد عمل تھا سوال نمبر چار گزوائے گتفان یا گتفان کی سنہ ہجری اور کس مہنے میں واقع ہوا اور اس میں جو ایک خاص واقعہ پیش آیا وہ کیا ہے جواب نمبر چار گزوائے گتفان یا گتفان سنہ ہجری تین ربیع العول کے مہنے میں واقع ہوا اور اس گزوائے میں جو ایک خاص واقعہ پیش آیا وہ دعشور بن الحارس مہربی کا ہے اس کی تفصیل سیرت مصطفیٰ پارٹر نمبر نو کے تین میں بار بار سنے سوال نمبر پانچ سنہ ہجری میں کون کون سے اہم واقعات پیش آئے صرف چار کا ذکر کرے جواب نمبر پانچ وہ چار اہم واقعات یہ ہے پہلا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی نمبر دو حضرت بی بی حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا نمبر تین حضرت ام کلثم رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ نے کیا نمبر چار مشرک عورتوں کا مسلمانوں سے نکاح کرنا حرام ہو گیا سوال نمبر چھے جنگ اہد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے کفار قتل ہوئے اور سید الشہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کس نے شہید کیا اور کتنی تعداد میں مسلمانوں کا لشکر جنگ اہد میں آیا تھا اور کتنے کفار کا لشکر جنگ اہد میں آیا تھا اور کفار کریش نے کتنی عورتوں کو ساتھ میں لائیا تھا جواب نمبر چھے جنگ اہد میں ستر مسلمان شہید ہوئے اور کفار کی صحیح تعداد معلوم نہیں کہ کتنے قتل ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد سات سو تھی اور کفار مکہ تین ہزار تھے اور انہوں نے پندرہ عورت سات میں لائے تھی سید الشہدہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی غلام نے شہید کیا مگر وحشی غلام اور ابو سفیان ہند اور خالد ابن ولید یہ بعد میں سب کے سب مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعال عنہ سوال نمبر سات حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قبر سے کس خاتون کے سلام کا جواب دیا تھا جواب نمبر سات وہ خاتون حضرت فاطمہ خضاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم کے پارٹ نمبر نو کے نمبر ایک میں تفصیل سنیں سوال نمبر آٹھ کیا واقعی اقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے دو دندان مبارک یعنی دو دات مبارک جنگ اہد میں شہید ہوئے تھے یا صرف دو دات مبارک پر خراش آئی تھی جواب نمبر آٹھ دو دندان مبارک شہید نہیں ہوئے تھے بلکہ دو دات مبارک پر صرف معمولی خراش آئی تھی سوال نمبر نو جنگ اہد میں جس درہ یعنی جس جگہ پر پچاس تیر انداز مقرر کیے تھے ان کا افسر کون تھا جواب نمبر نو افسر کا نام نام مبارک حضرت عبدال بن جبیر رضی اللہ تعالی انہوں تھا سوال نمبر دس غسیل الملائکہ کس صحابی رضی اللہ تعالی انہوں کو کہا جاتا ہے جواب نمبر دس حضرت حنزولہ رضی اللہ تعالی انہوں کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے جس کی تفصیل سیرت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے پارٹ نمبر نو میں بار بار سنیں سوال نمبر گیارہ جنگ احد میں کون سے مسلمان مسلمانوں کی تلوار سے شہید ہوئے جواب نمبر گیارہ حضرت یمان رضی اللہ تعالی سوال نمبر بارہ حضرت مسعب بن عمر رضی اللہ تعالی کچھ کس کے مشابہ تھے جواب نمبر بارہ حضرت مسعب بن عمر رضی اللہ تعالی ہوں ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علی 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 کچھ مشابہ تھے اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا فیض رضا تا قیامت تک جاری رہے رضی اللہ تعالی عنہ رکھول